اے نغمہ کہیں گون جا کہاں دل میں روزکار آپ دیکھ رہے ہیں کی میڈیا آج بات کپور خاندان کے سپر اسٹار شرشی کپور کی شرشی کپور وہ اسٹار تھے جن کے اسمائل اور اسٹائل پر لڑکیاں فیدہ ہو جاتی تھی کہہ دوں تمہیں یا چک رہو وہ سامنے ہو تو ایکٹریسز ٹھیک سے اپنے ڈائیلوکس بھی نہیں بول پاتی تھی ایک ویدہشی ایکٹریس کو تو انہیں دیکھتے ہی پیار ہو گیا تھا لیکن وہ ان کا نام جانتی نہیں تھی سو گلت جگہ اپنے پیار کے اجہار والا خط بھیج دیا پھر کیا ہوا جانیں گے شرشی کپور کو لے کر لڑکیوں میں کافی دیوانگی تھی لیکن خوش شرشی کپور صرف ایک ہی لڑکی کے دیوانے تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ شرشی کپور نے اپنے زندگی کے اکتیس سال اکھیلے پن میں گجارے کیسے انہوں نے جیتے جین نرک دیکھ لیا کیوں شرشی کپور خود کو انچاہا انسان مانتے تھے شرشی کپور نے پونم ڈلو کو کیوں ماری تھی تھپڑ کیوں شرشی کپور سترکن سنہ کو بیڑ سے مارنے دور پڑے تھے کیوں شرشی کپور کو جنم نہیں دینا چاہتی تھی ان کی ماں کیوں ان کی پتنی کو بیچنے پڑے تھے جیور شرشی کپور کے کس فلم پر اتنا بوال مچا کی بات کوٹ تک پہنچ گئی جانیں گے اور بھی بہت کچھ لیکن اسے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں شرشی کپور کا جنم پریتھوی راج کپور کے گھر اٹھارہ مارچ انہی سوارتیس کو کلکتہ میں ہوا تھا حالانکہ ان کی ماں رام سرنی انہیں جنم ہی نہیں دینا چاہتی تھی انہیں اس پنچانوے میں فلمی بیٹ میکزین کو دیئے ایک انٹرویو میں شرشی کپور نے بتایا تھا کہ جب ان کی ماں کو پتا چلا کہ وہ پریگنٹ ہے تو اس بات سے بہت مایوس ہو گئی کیونکہ پہلے ہی وہ دو بیٹوں کی ماں تھی اور تیسرا بچہ نہیں چاہتی تھی انہوں نے اوواشن کی بھی کوشش کی کبھی سائیکل سے گر جاتی تو کبھی سیڑھیوں سے کبھی کبھی تو وہ رسی کودنے لگتی تھی ان تمام کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد شرشی کپور کا جنم ہو گیا ان کا بچپن میں نام بلبیر راج کپور تھا یہ نام ان کی دادی نے رکھا تھا جو کی ان کی ماں کو بلکل پسند نہیں تھا اسی وجہ سے بعد میں ماں نے ان کا نام شرشی رکھ دیا ماں پیار سے انہیں فلوکی یعنی سائیوں گی بھی بلاتی تھی کیونکہ وہ بینا پلاننگ کے پیدا ہوئے تھے اسی کاران شرشی کپور بھی خود کو انچاہا انسان بتاتے تھے شرشی کپور اور بھارت کے فیمس وکٹ کیپر فاروخ انجینئر ممبئی کے ڈان بوس کو اسکول میں ایک کلاس میں پڑھتے تھے ایک دن دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تب ہی کلاس ٹیچر نے ڈسٹر فک کر شرشی کپور کے چہرے کی طرف مارا لیکن فاروخ نے اسے کیچ کر لیا فاروخ نے اس گھٹنا کے بارے میں کہا تھا وہ ڈسٹر شرشی کی آنکھ میں لگتا اس سے پہلے ہی میں نے اس کے چہرے سے ایک انچ پہلے ہی اسے کیچ کر لیا میں شرشی کو اس بات کے لیے ہمیشہ چڑھاتا کہ اگر اس دن میں نے ڈسٹر نہیں روکا ہوتا تو اسے بس ڈاکو کا رول ملتا شرشی کپور کے پریوار کے سبھی لوگ ٹھیئیٹر سے جڑے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کا روزان بھی ایکٹنگ کی طرف ہی تھا وہ ایک ایکٹر بننا چاہتے تھے لیکن ان کے پتا پریتھوی راج کپور کا ماننا تھا کہ پہلے وہ سنگھرش کرے اور اپنی محنت سے بطور ایکٹر اپنا کریئر بنائے شرشی کپور نے بچپن میں ہی اپنے بڑے بھائی راج کپور کی فلموں میں بطور چائلڈ آٹسٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا بڑے ہونے کے بعد وہ پریتھوی راج کپور کے تھیئیٹر سے جڑ گئے اور جگہ جگہ جا کر پلے کرنے لگے 1953 سے 1960 تک انہوں نے پریتھوی تھیئیٹر میں کام کیا یہ بات 1955 کی ہے شرشی کپور اپنے پتا کے ساتھ پریتھوی تھیئیٹر میں کام کرتے تھے اس سمیں ان کے ایک پلے کا شوک کولکتہ کے تھیئیٹر میں چل رہا تھا پبلک ڈیمانڈ کے چلتے شوک کو کچھ دنوں کے لیے اور بڑھا دیا گیا اس سمیں شرشی کپور 18 سال کے تھے ایک دن پلے شروع ہونے سے پہلے انہوں نے پردے سے جھاک کر یہ دیکھنا چاہا کہ کتنے درشک ہے تب ہی ان کی نظر چوتھی لائن میں بیٹھی ایک ویدیسی لڑکی پر پری جو لال پولکا ڈاٹس کا ٹاپ پہنے ہوئی تھی اور اپنی دوست کے ساتھ ہس رہی تھی اس لڑکی کو دیکھتے ہی شرشی کپور اس پر فیدہ ہو گیا بعد میں پتا چلا کہ وہ لڑکی سیکس پیارانہ تھیئیٹر گروپ کا حصہ ہے اور گاڈ فری کینڈل کی بیٹی جینیفر کینڈل ہے جینیفر کا بھی پلے اسی تھیئیٹر میں ہونا تھا جہاں شرشی اپنے گروپ کے ساتھ پلے کر رہے تھے ایسا پہلی بار تھا کہ شرشی کپور کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے تھے انہوں نے ان سے ملنے کے لیے اپنے کزن سبھی راز سے گزارش کی کہ وہ دونوں کی ملاقات کروا دے شبھی راز نے دونوں کی ملاقات کا ایک پلان بنایا اور ان کی ملاقات ہوئی ملاقات کے سمعے شرشی کپور بہت گھبرائے ہوئے تھے جبکہ جینیفر نارمل تھی دونوں کے بیچ کچھ بھی کامن نہیں تھا وہ پڑھی لکھی تھی جبکہ شرشی اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے خود کو للو رام کہتے تھے اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ جاری رہا شرشی بہت ہی شرمیلے تھے جس وجہ سے جینیفر انہیں یہ سمجھنے لگی تھی بعد میں جینیفر کا گروپ شرشی کو پلے دیکھنے کے لیے بلانے لگا شرشی جینیفر کی منڈلی میں بھی شامل ہو گئے اس دوران انہوں نے جینیفر کے ساتھ کئی ناٹکوں میں کام کیا 1957 میں شخص پیارانہ گروپ کا ایک لڑکہ بیمار پڑ گیا جس کے بعد شرشی کپور نے اس کی جگہ سنگاپور میں جا کر کام کیا سنگاپور کا رہنسن شرشی کپور کو راس نہیں آ رہا تھا کھانے پینے کی پریشانیوں کی وجہ سے انہیں گھر کی بہت یاد آتی تھی لیکن اس وقت جینیفر نے ان کی بہت مدد کی جس سے دونوں اور قریب آ گئے ایک بار شرشی کپور اٹی میں شو کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے جینیفر کی ملاقات اپنی ماں اور بھاوی گیتہ سے کروائی شمی کپور کی وائپ گیتہ کو جینیفر پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی ماں نے بھی جینیفر کو گلے لگایا اور اپنے گلے سے سونے کی چین نکال کر جینیفر کو پہنا دی شرشی کپور پتا پریدفی راج کپور سے اپنی اور جینیفر کی شادی کی بات کرنے سے گھبراتے تھے انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے بڑے بھائی شمی کپور کو سوب دی شمی کپور نے پتا سے بات کی لیکن پریدفی راج کو یہ قطعی منجور نہیں تھا کہ ان کی گھر کی بہو کوئی ویدیشی مہلہ بنے کافی منانے کے بعد پتا تو مان گئے لیکن جینیفر کی فیملی اس رشتے سے خوش نہیں تھی پتا کے منع کرنے کے بعد جینیفر نے شرشی کپور سے کہا کہ ہم بالک ہیں اور اپنی مرجی سے شادی کر سکتے ہیں 1958 میں دونوں نے شادی کر لی جینیفر سے شادی کرنے کے بعد شرشی کپور پوری طرح سے انشاشن میں جیون جینے لگے تھے جینیفر ان کی ڈائٹ کا پورا خیال رکھتی تھی صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا پریوار کے ساتھ کھانے لگے تھے رویوار کو بھی پورا سمیں پریوار کے ساتھ ہی بیتاتے تھے سگرٹ اور شراب پر بھی پوری طرح سے پابندی تھی یہی وجہ تھی کہ کپور خاندان میں سبھی لوگ موٹے تھے جبکہ شرشی کپور ایک دم فٹ این دیکھتے تھے شادی کے ایک سال بعد ہی جینیفر نے بیٹے کنال کو جنم دیا اس سمیں تک شرشی کپور نے فلمی پردے پر بطور لیڈ ایکٹر قدم نہیں رکھا تھا ایک دن پریتھوی تھیئٹر میں کام کرنے والی عزرہ ممتاز نے شرشی کپور سے کہا اب جب تم شادی شدہ ہو کیا تمہیں اپنی پتنی کی دیکھ بال کرنا نہیں سیکھنا چاہیے اس دن کو یاد کرتے ہوئے شرشی کپور نے کہا تھا کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں اکیس سال کا تھا اور ابھی بھی اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہ رہا تھا ابھی بھی کمائی نہیں کر رہا تھا کام کی تلاش نہیں کر رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ زینیفر ابھی بھی علماری میں رکھے ہوئے پچھلے سال کے کپڑے ہی پہنتی ہے ہمیں ریسٹوڈنٹ میں کھانے کے لیے باہر گئے ہوئے کافی سمیہ ہو گیا تھا پھر اگلے دن میں اٹھا اور کام کے سلسلے میں سہراب موڈی کے پاس چلا گیا لمبے سنگرش کے بعد 1969 میں فلم گیسٹ ہاؤس میں شرشی کو بطور اسسٹن ڈائریکٹر کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد انہوں نے فلم دلہ دولن اور سریمان ستھے وادی میں اسسٹن ڈائریکٹر کا کام کیا جس میں لیڈ ایکٹر ان کے بھائی راج کپور تھے 1961 کی فلم دھرم پتر میں پہلی بار شرشی کپور لیڈ ایکٹر کے روپ میں بڑے پردے پر دکھے پریم پتر چار دیواری مہندی لگی میرے ہاتھ جیسی فلمیں کرنے کے بعد شرشی کپور کے کریئر میں ڈاؤن فال بھی آیا تھا شرشی کپور کے جیون میں ایک ایسا دور بھی آیا جب ان کی استطیب بہت خراب ہو گئی تھی یا یوں کہے تو انہوں نے جیتے جی مانو نرکھیں دیکھ لیا تھا رومینٹک ہیرو والے رول کرنے کی وجہ سے وہ ٹائپ کاسٹ ہو گئے تھے جس وجہ سے انہیں فلموں میں کام ملنا بند ہو گیا جو ہیروئیس کبھی ان پر فیدہ تھی اب کوئی بھی ہیروئین ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی یہ دور ایسا تھا کہ گھر چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے شرشی کپور کے بیٹے کنال کپور نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ آرثک تنگی سے پریشان ہو کر شرشی کپور نے اپنی پسندیدہ اسپورٹس کار بیچ دی ماں زینیفر نے بھی اپنا قیمتی سامان اور گہنے بیچنا شروع کر دیا تھا اس برے وقت میں ایکٹریس نندہ نے اپنے دوست شرشی کپور کی مدد کی تھی نندہ نے ان کے ساتھ فلم جب جب پھول کھلے میں کام کیا یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی اس کی سفلتہ کے بعد ہی شرشی کپور کا کریئر پھر سے پٹری پر آ گیا تھا جب جب پھول کھلے میں اپنی بھومکہ کی تیاری کے لیے شرشی کپور نے کشمیر میں کچھ دن ناویکوں کے ساتھ بیٹھائے تاکہ ان کے جیون شیلی سے پریچیت ہو سکے کئی بار ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا نندہ اور شرشی کپور کی جوڑی کو خاصا پسند بھی کیا گیا دونوں نے 1961 کی چار دیواری 1962 کی مہدی لگے میری ہاتھ 1965 کی محبت اس کو کہتے ہیں 1965 کی ہی جب جب پھول کھلے 1966 کی نیند ہماری خواب تمہارے 1969 کی راجہ صاحب اور 1970 کی روٹھا نہ کرو جیسی فلموں میں کام کیا شرشی کپور کی خوبصورتی کے بارے میں شرمیلا ٹیگور نے کہا تھا کہ کشمیر کی کلی کی شوٹنگ کے دوران وہ شرشی کپور کو دیکھ کر اپنا دھیان ایکٹنگ پر نہیں لگا پا رہی تھی انہوں نے ڈائریکٹر سے کہا تھا کہ وہ کچھ سمیے کے لیے شرشی کو سیٹ سے ہٹا دے تاکہ وہ اپنا ایکٹ پورا کر سکے ہنشم شرشی کپور پر مشہور اور اٹالین ایکٹریس جینا لولو بریجیڈا بھی محیط ہو گئی تھی فلمیکر اسماعیل مرچنٹ نے اس گھٹنا کو اپنی بیوگرافی پیسز ٹو انڈیا میں لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ شرشی کو پہلی بار دیکھتے ہی جینا کو ان سے عشق ہو گیا پہلی ملاقات کے اگلے دن جینا نے انہیں فولوں کا گلدستہ بھیجا لیکن انہیں اس بات کی غلط فہمی تھی کہ شرشی کپور کا نام مدھور ہے اس لئے وہ گلدستہ ایکٹریس مدھور جعفری کے پاس چلا گیا شرشی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو جینا نے خود ان سے مل کر پوچھ لیا کہ انہوں نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا شرشی نے اس بات پر مجاک میں کہا کہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے اتنا اچھا موقع نکل گیا شرشی کپور اور سترگن سنہا بہت اچھے دوست تھے اور دونوں نے ساتھ میں آگلے لگ جا کرانتی، الجام، شان جیسی فلموں میں کام کی تھی ایک بار دونوں ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے سترگن سنہا ایک بار سیٹ پر دیر سے پہنچے وہیں شرشی کپور ان کا بہت دیر سے انتجار کر رہے تھے سترگن کو دیکھتے ہی شرشی انہیں بیلٹ سے مارنے کے لیے دور پڑے دورتے ہوئے سترگن سنہا ان سے مجاک میں کہنے لگے میں سمیہ کا پابند ہوں تب ہی میکرز نے مجھے فلم میں کاسٹ کیا ہے اس پر شرشی کپور نے کہا یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی سترگن سنہا نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ جان بوجھ کر سیٹ پر لیٹ نہیں پہنچتے تھے انہیں یوگ کرنے میں سمیہ لگ جاتا تھا جس وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتے تھے اسی وجہ سے وہ کئی بار نو بجے کے شفٹ میں بارہ بجے سیٹ پر پہنچتے تھے ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران شرشی کپور کو پونم ڈھلو کو تھپر مارنا تھا لیکن یہ بات پونم کو نہیں پتا تھی جیسے ہی ڈائریکٹر یش چوپور نے ایکشن بولا ویسے ہی شرشی کپور نے انہیں جوڑ دار تھپر مار دیا سین کو ریل دکھانے کے لیے انہوں نے جوڑ سے تھپر مارا تھا حالانکہ بعد میں یش چوپور کے کہنے پر شرشی کپور نے ان سے معافی مانگ لی تھی انہیں 182 شرشی کپور کے لیے بہت مشکل تھا اس سال انہیں پتا چلا کہ ان کی وائپ کو کولن کینسر ہے اس کے محض دو سال بعد ہی زینیفر کینسر سے جنگ ہار گئی اور ان کا نیدھن ہو گیا پتنی کی موت کے بعد شرشی کپور پوری طرح ٹوٹ گئے خانے پینے پر بلکل دھیان نہیں رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کا موٹاپا بڑھنے لگا گھنٹو اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے اس طرح سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے جس سے کبھی نہیں اوبر پائے ایک انٹرویو میں شرشی کپور کے بیٹے کنال کپور نے کہا تھا زینیفر کی موت کے بعد شرشی کپور پہلی بار تب روئے جب ایک بار گوا کے بیچ سے ایک بوٹ لے کر گہرے سمندر کے بیچ چلے گئے اور چلاتے ہوئے گھنٹو روئے تھے وہ اپنے کمرے میں بھی گھنٹو چپچا بیٹھے رہتے تھے زینیفر کے ساتھ انہوں نے اٹھائیس سال کا ٹیل لیکن ان کے ندھن کے بعد 31 سال وہ ان کی یادوں کے سہارے جندہ رہے انہوں نے خود کہا تھا کہ 31 سالوں میں کبھی ان کے من میں دوسری شادی کا خیال نہیں آیا شرشی کپور بھارت کے پہلے انٹرنیشنل اسٹار تھے 1982 میں آئے فلم نمک حلال کے اگلے سال ان کی ہالی ووڈ فلم ہٹ اینڈ ڈسٹ ریلیز ہوئی یہ فلم کانس فلم فیسٹیول میں بھی نومینیٹ ہوئی تھی سال 1963 سے 1998 کے بیچ انہوں نے دس سے بھی زیادہ انگلیش فلمیں کی تھی ویسے تو شرشی کپور نے کئی فلموں میں بولٹ سین دیئے ہیں لیکن ایک فلم کے کارن اتنا ویواد ہوا کہ ماملہ کوڑ تک پہنچ گیا اس کی وجہ تھی ان کی فلم کے کچھ آپتی جنگ درش ہے شرشی کپور نے فلم سدھارت میں کام کیا تھا جو دھارمک فلم تھی اس میں انہوں نے ابھی نیتری سیمی گریوال کے ساتھ کئی بولٹ سین دیئے ایسے ہی ایک سین نے ہندی سینیما اور درشکوں کو حیران کر دیا فلم کے اس سین پر کافی بول ہوا اس کی ایک تصویر دوسرے دیشوں کی اخواروں کے کور پیج پر چھپی تھی بات اتنی بگڑ گئی کہ یہ ماملہ عدالت تک پہنچ گیا اس کے بعد بھارت میں اس فلم کی ریلیز پر روک لگا دی گئی یہ فلم دوسرے دیشوں میں انگریجی بھاشا میں ریلیز ہوئی فلم ستیم شیوم سندرم میں بھی شرشی کپور نے ابھی نیتری جینا تمان کے ساتھ کافی بولٹ سین دیئے تھے جس پر کافی ویواد ہوا تھا پتہ پرتوی راج کپور کے پرتوی تھیئٹر سے انہیں سب سے زیادہ لگاؤ تھا پرتوی راج کے بعد پہلے شرشی کپور اور پھر ان کی بیٹی سنجنہ کپور نے اس کو زندہ رکھا اپنے کریئر میں شرشی کپور نے ایک سو سولہ فلموں میں کام کیا ان میں سے ایک سٹھ ان کی سولو ہیرو فلمیں رہی جہدہ تر سفل تھی شرشی کپور کو دادا صاحب فال کے اور پدن بھوشن سے بھی سمانت کیا گیا ہے سفلتہ اور پریشانیوں کی لمبی لڑائی کو جھیلتے ہوئے شرشی کپور کا لمبی بیماری کے کارن 2017 میں 89 سال کے عمر میں نیدھن ہو گیا آج بھلے شرشی کپور ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی پیارے اسمائل ہمیشہ ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی آپ کو شرشی کپور کی کونسی فلم بہت پسند ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ قصوں کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار